اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹھوپ سمارٹیز ٹراما سیریل جیسے آپ کی مرسی علیزے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر حراب کر رہی ہے اور شہری کو بار بار غصہ دلواتی ہے کیونکہ یہاں پر شہری نے جب عمر بوس کے ساتھ اس کو اتنا بے تکلف ہوتے دیکھ لیا تو نیچرل سی بات ہے کہ شوہر کو غصہ آ چاہتا ہے لیکن علیزے کو ذرا بھی پرواہ نہیں اسے تو مزید غصہ آ رہا ہے کیا حراب میرے آفیس کیوں آئے ایسے ہی رات کے کھانے کا وقت ہوا سب مل کر کھانا کھا رہے تھے پھر عمر سر کی کول آ گئی اور علیزے سب کے بیچ میں سے اٹھ کر جا کر فون اٹینٹ کرنے لگی جو کہ شہری کو اچھا نہیں لگا عمر سر یہی پوچھ رہے تھے کیا آپ کے شوہر نے کچھ کہا تو نہیں وہ غصے میں تھے میں نے اندازہ لگایا تھا لیکن علیزے انہیں تصدی دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہاں پر شہری کو بہت غصہ آیا لیکن رات کے وقت جو علیزے سو رہی تھی اس کا نام تو سنگل کے ساتھ لکھا ہے وہ علیزے کو جگا دیتا ہے اور کہنے لگا دیکھو تمہارے بوس کے بھی شادی نہیں ہوئی وہ سنگل ہے اس سے دور ہی رہو اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تو علیزے یہاں پر بھڑک اٹھتی ہے کیا آپ ان کے انکوائری کر رہے ہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ایسی کہتے ہوئے وہ تو سو جاتی ہے لیکن شہری بھی غصے سے سو جاتا ہے اب صبح اٹھ کر آفیس کے لیے جانا تھا تو علیزے نے سوئے ہوئے شہری کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیا کہ کرٹنز پیچھے کر دیا تاکہ وہ آرام سے تیار ہو سکے اب شہری کی آنکھ بھی کھل ہی گئی پھر بھی وہ علیزے کے پاس آتا ہے سب کچھ بلا کر اس کے ساتھ رومینٹک ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن علیزے کو بہت غصہ ہے کہ آہر یہ ان کی فیس بک تک کیوں پہنچے ان کا ڈیٹا کیوں نکالا اس لیے وہ شہری سے بات نہیں کر رہی تیار ہونے کے بعد وہ باہر لون میں جاتی ہے تو وہاں پر ایک پنچرہ دیکھا جس میں کچھ پرندے کیت تھے شہری بھی بیگم کی محبت میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے تب ہی وہ شہری سے کہنے لگی پرندوں کو کیت کرنا کوئی اچھی بات نہیں یہ تو آزاد پنچی ہیں انہیں آزاد کر دینا چاہیے تو شہری نے اسے سمجھائے یہ نتاشا کا پنچرہ ہے اس کو ہاتھ مت لگانا اس کو مت کھولنا لیکن بھلا علیزے کس کی بات سنتی ہے اس نے دروازہ کھول دیا اور سارے پرندے وہاں سے اڑ گئے شہری تو دیکھتا ہی رہ گیا لیکن علیزے مسکرانے لگی کہ ان کی جگہ فضاؤں میں ہیں آپ کے پنچرے میں نہیں آپ کی بہن کو یہ بات سمجھنا ہوگی اب یہاں پر بھی شہری نے بہت پرداشت کیا اور چپ رہا ایسے ہی ناشتے کا ٹائم ہوا تو علیزے اب آفیس جانے کے لیے تیار تھی آفیس جانے لگی تو شہری نے کہا ڈرائیور سے کہو تمہیں چھوڑ دے اپنی گاڑی میں مت جانا تو علیزے پھر سے جواب دیتی ہے سب کے سامنے کہنے لگی مجھے اپنی گاڑی میں جانے کی عادت ہے کسی کے ساتھ جانے کی نہیں میں اپنی گاڑی میں ہی جاؤں گی اب شہری کی ہر بات کو وہ اگنور کرتی ہے ہر بات کا نہیں میں ہی جواب دیتی ہے یہ تو شہری کی آنا کو بھی اب گوارہ نہیں لیکن علیزے کو ہمیشہ سے اپنی مرضی کرنے کا شوق تھا اور یہاں سسرال میں بھی وہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے نتاشا جو کہ اتنی سخت تھی اب علیزے کے سامنے بھی وہ کچھ نہیں بول سکتی وہ تو بس رضا سے یہی کہنے لگی کہ وہ لڑکی تو ہمارے سروں پر جوتے سمیت چڑنا چاہتی ہے اور میں بھی بے بس اپنے بھائی کے گھر کے آگے کچھ نہیں کر سکتی کہ اس کا گھر آباد رہے اب یہاں پر شیری جو آفیس میں آیا تو علیزے کی باتوں کو یاد کر کر کے کرتا رہا چلتا رہا کہ آج آفیس میں بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں ہو سکا اس لیے جب گھر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ علیزے بہت اوش ہے اس کی ماں اور بہن یہاں پر بیٹھی ہیں اور علیزے اسے توقع کرتی ہے کہ وہ بھی یہاں پر ان کے ساتھ آ کر بیٹھے اور سب سے ہسی مزاک کرے دے لیکن پہلے تو اسے علیزے پر غصہ تھا پھر رمضہ نے کچھ ایسی بات بھی کر دی کہ وہ غصے میں اپنے کمرے میں ہی چلا گیا اور کسی سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی اور علیزے کو بھی رمضہ زبردستی اپنے ساتھ لے گی اس طرح علیزے اپنے میکے چلی گئے جہاں پر ماں اسے سمجھانے لگی کہ اپنے رشتے کو سمجھو شیری کو سمجھو تو وہ کہنے لگی شیری بہت کنفیوز انسان ہے مجھے اس کو نہیں سمجھنا ایسے رشتے ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں درد دیتے ہیں ایسے رشتوں میں آگے بھڑنے سے پہلے انہیں چھوڑ دینا ہی اکل مندی ہوتی ہے اب ماں تو یہ سب کچھ نہیں چاہتی لیکن علیزے ایسا ہی چاہتی ہے اس لیے جب رات گے تک بھی گھر واپس نہیں آئی تو شیری اسے فون کرنے لگا کہاں پر ہو واپس آؤ تو علیزے کہنے لگی نہیں میں آج یہیں پر رہوں گی تو شیری بھی سخت لہجے میں اسے کہنے لگا جو کچھ تم کر رہی ہو ٹھیک نہیں کر رہی دیکھ لینا پچھتا ہوں گی ایک تین تو علیزے کہنے لگی پچھتا تو میں ابھی بھی رہی ہوں اور کتنا پچھتا لوں گی یہاں پر شیری کہنے لگا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرزی ویسا ہی کرو اسے سے فون بند کر دیتا ہے اب علیزے کو اس کی ماں گھر پھیج ہی دے گی اور تب جا کر شیری اس کو اصل شہر بن کر دکھائے گا تو فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے اس رشتے کو حراب کرنے میں علیزے زیادہ ذمہ دار ہے یا پھر شیری دونوں میں سے کون ذمہ دار ہے اب شیری جو کہ بہت سخت شہر بن جائے گا اور علیزے کے ہر بات پر نوک ٹاپ کرے گا اور باہر جانے پر بھی پبندی لگا دے گا اس سب کا ذمہ دار اور اصل میں کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے علیزے یا پھر شیری اپنی قیمتی لائے کا ازار ضرور کمنٹس میں کیجئے کا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکراب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پرائز کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ